سٹیٹ بینگ نے بنیادی شرعہ سود 25 بیسس پوائنٹس کے اضافے سے 7.25 فیصد کر دی ہے اسی حوالے سے مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان بتائے گا کیا وجہ بتائی جارہی ہے اس کی یہ ابھی جو پولیسی بیان دیکھی ہے اس میں جو بتائی ہے کہ سٹیٹ بینگ کی مالٹی پولیسی کمیٹی نے جو اجزاد کیا ہے کورنٹسٹیٹ بینگ کی سپرائی میں ہمارشی عدد شمار کا جائزہ دیا ہے جس کے بعد پیسہ کیا گیا کہ اگلے دو ماہ دنے شرعہ سود 25 بیسس پوائنٹس کے اضافہ کر دیا جائے اب شرعہ سود اگلے دو ماہ دنے سات پیسر سے بڑھا کے سبا سات پیسر کر دی گئی ہے اس کی پنیادی وجہ یہ ہے جو بتائی گئی ہے کہ کلن اکانٹس سارا جو ہے جو جلائی میں تھا تقریباً اشاریہ آٹھ ارب ڈالر سے وہ بڑھ کے ڈیٹ ارب ڈالر میں پہنچ گیا سات میں روپے کی قدر میں جو دراؤل ہوئی ہے وہ جباہ ہو تھا جو درامداد پاکستان کی بڑھ رہی ہے اس کے لئے وہ ماں کی مائلگی میں بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان اس کلن اکان کے ساتھ درامداد پندے پر دباہ ہو جا رہا ہے آلکہ ماں کے پر جو کمیورتی کی جو چیمتیں ہیں وہ جب بہت زیادہ دبنی ہو گئی ہیں اس کے لئے پاکستان درامداد کر رہا ہے اسے مہنگائی کی نفتار بڑھ رہی ہے اس کے لئے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے اسے مہنگائی نے پھر ایک سانچ لیا ہے اور اس تک مولدی پولیشی کا پیشرا کیا ہے جس کے بعد شرائطون جو سات کی جو کافی عرصے سے برقرار کی اس میں پچھل بیسی پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا اب شرائطون جو سوہ سات کی سات کر دی جائی ہے اور ماں کی مائلی میں جو کہا بھی تھا کہ پچھل سے پچھل بیسی پوائنٹ کا اضافہ متوقع ہے معاشی سرگرمیہ تیزی سے بہال ہوئی ہیں کووٹ کے بعد سے اس لئے اب یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھل بیسیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے بات کریں گے ہمائے ساتھ موجود ہیں مائرے معاشیات ڈاکٹر فروف سلیم صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سٹیٹ بینک کی جانب سے بنیادی شرائط سود میں پچھل بیسیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب شرائط سود سات اشاریہ دو پانچ فیصد کر دی گئی ہے بتائے جا رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیونکہ بڑھ گیا تھا اور مہنگائی میں بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں پچھلے چار مہینوں میں چار معاشی اشاریے بڑی والے طور پر سامنے آئے ہیں دو کا آپ نے ذکر کر دیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ جو ہے جو بیسیکلی ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ بڑا تیزی سے بڑا ہے اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ ٹوڑنے میں نہیں آرہا دو اور اشاریے یہ ہیں کہ ہماری انپورٹ جو ہیں اگست کے مہینے میں چھے عرب ڈالر سے زیادہ ہو گئیں جو پاکستان کی چھوٹر سالہ معاشی تاریخ میں بلند ترین مہینے کی انپورٹس ہیں اور ساتھی ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے بہت ہی تیزی سے گر رہی ہے تو میں سمجھا کہ انہوں نے سٹیٹ بینک کے لیے بہت مشکل وقت ہے ان کا فیصلہ سازی کے لیے بہت مشکل وقت ہے شاید ایک اچھا قدم ہے کہ انہوں نے سوچا سمجھا منصورے کے تحت ایک صرف پچیس بیسس پوائنٹ یعنی کہ صرف اشاریہ دو پانچ پرسنٹ سے شرائع سود جو ہے وہ بڑھائی ہے کہ گروت کو کہیں اچانک بریکیں نہ لگ جائیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کچھ کنٹرول کیا جائے مہنگائی کو امپورٹ کے بل کو کسی طرح نیچے رائے جائے روپے کی گرتی ہوئی ویلیو کو کسی طرح سپورٹ کیا جائے اور جو کرنڈ اکاؤنٹ کا فسارہ ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے تو یہ قدم اچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں مزید ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے صفر اشاریہ دو پانچ پرسنٹ کا کوئی خاص اثر یا امپیکٹ جو ہے وہ چاہے مہنگائی لے لیں یا امپورٹ کا بل لے لیں دوپیلی ویلیو کنسیدر کر لیں ان کے کوئی خاص ایفیکٹ نہیں آنے والا اصل پرابلم یہ ہے کہ جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے ان میں بہت ہی اور بہت ساری جو ہیں اصلحات کی ضرورت ہیں وہ سٹیٹ بینک کا کام نہیں بنتا وہ حکومت کا کام ہے اور حکومت ان اصلحات لانے میں کامیاب نہیں ہو رہی یا فیل ہو رہی ہے تو وہ ایک وہ بشیس سائیکل جس کو کہتے ہیں آپ شیطانی چکر سا سمجھ لیجئے کہ مہشت میں گروت آتی ہے روپیہ بڑی تیزی سے گرنے لگتا ہے پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھنے لگتا ہے اور پھر ہمیں اس گروت کے اوپر بریکیں لگانی پڑتی ہیں پھر ہمیں اس گروت پر بریکس لگانی پڑتی ہیں تجارتی خسارہ جو ہے وہ یقیناً بڑھ رہا ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے اچھا اقدام ہے کہ زیادہ اس میں اضافہ نہیں کیا گیا صفر اشاریہ دو پانچ فیصدی اضافہ کیا گیا ہے سر آپ نے کہا اور بھی بہت ساری اصلحات کی ضرورت ہے کن سیکٹرز میں اصلحات کی کرنی چاہیے حکومت کو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ تو دن بہ دن بڑھتی چلیزا رہی ہے جی اصلحات کے سیکٹرز کا آپ نے پوچھا وہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا دوہزار اٹھارہ میں ان میں بڑی واضح طریقے سے ان سارے سیکٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں ہمارا ایف بی آر ہے اس میں ٹیکس کا پورا سیکٹر ہے اس میں سیبل سروس کا سیکٹر ہے اس میں پبلک سیکٹر انٹرپائزز کے جو عربوں اور خربوں روپے کے نقصانات ہیں ان میں اصلحات لانے کی ضرورت ہے تقریباً آدھا درجن سیکٹرز جو ہیں ان کا بڑی واضح طور پر انشاندہی پی ٹی آئی کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن منشور میں کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل رائٹ آئیڈنٹیفیکیشن ہے یہ وہی سیکٹرز ہیں جن میں اصلحات لانے لیے وہ جس شیطان تکر کا وشن سائیکل کا میں نے ذکر کیا اس سے پاکستان باہر نہیں نکل پائے گا اس سے پاکستان باہر نہیں نکل پائے گا آچہ ڈاکٹر فاروق صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے جو کرزے ہیں ملکی کرزے ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اسی کے پیشن نظر ہم نے دیکھا کہ شاید جو پیٹولیوم لیوی تھی اس کو تھوڑا سا بڑھایا گیا یہاں پر بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا مزید بھی کہ ہمیں ٹیکسز آئندہ دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں بیجلی کے بل کے اندر میں اپنے بیجلی کے بل میں دیکھ رہا تھا جو ٹیکس کی شرح ہے وہ تقریبا 35% پہ پہنچ گئی جو کونسٹ آف الیکٹسٹی ہے جو بیجلی کی قیمت 30% آپ کے بل میں آ رہی ہے اور تقریبا 35% جو ہے وہ ٹیکسز ہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جو بیجلی کے بلوں کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی شرح لگا رہا ہو جس طرح سے روپیہ گرا ہے اور جو ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اگر ان کی ایک لسٹ پہ اس لسٹ پہ ایک نظر ڈال لیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کھڑے ہیں ایک مہنگائی کا نیا طوفان ہمارے فیوچر میں ہمارے مستقل میں اگلے چند ہفتوں میں کیونکہ ہم ٹیکٹرول امپورٹ کر رہے ہیں ڈیزل امپورٹ ہو رہا ہے گندو میں امپورٹ ہو رہی ہے چینی امپورٹ کر رہے ہیں کپاس خاد مشینری دوہ حتیٰ کہ چائے مرچیں ڈالیں کھانے کھنانے کا تیل اور بیجلی کے نرخ ہم نے نتی کر رکھے ہیں ڈالر کے ساتھ تو میرا خدشہ چیز کا ہے کہ ایک طوفان بیجلی کا سامنے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمیں اپنی رائے سوالے سے دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا